تو اسی طرح سب سے پہلا جو مغل ہوا تھا بابر ہوا تھا کیا کون ہوا تھا بابر ہوا تھا اب یہ بابر جو ہے وہ پندرہ سو چھبیس میں بھارت آتا ہے ٹھیک ہے جی آتا ہے یہ ایک بھارتی دوارہ ہی بلائی جاتا ہے کیوں بلائی جاتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بولیں گے کہ پندرہ سو چھبیس سے لے کے پندرہ سو تیس تک اس نے شاشن کیا کس نے بابر نہیں اور اس کا نام پورا کیا تھا جیہار الدین بابر برت اس کا چودہ سو تیراسی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے افغانستان میں اوکے اور اس کے بعد ہم بولیں گے کہ بابر کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ کوششن پوچھ لیے جا سکتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے باغ یعنی کی ٹائگر اس کے فادر کا نام شیخ مرجا تھا عمر شیخ مرجا جو کی ایک ترک تھا اور مادر کا نام ماتا کا نام تھا کتلگ نگار کھانا ٹھیک ہے اتنے زیادہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ امپورٹنٹ ہے اپادیوں کے بارے میں کہ اس کو کون کون سی اپادیاں ملی تھی تو ایک تھی پادشاہ کے نام کی اپادی اور ایک تھی گاجی کے نام کی اپادی ٹھیک ہے پادشاہ مرجا کے برود کابل پر بیجے تو اس نے کابل پر یود کیا تھا کابل کے اوپر اس نے بیجے پراپت کی تھی تو اس کو پادشاہ کی اپادی دی گئی اور گاجی کی اپادی اس کا مطلب ہوتا ہے دھرم ناشک جو کی کسی دھرم کا ناش کرتا ہے تو پندرہ سو ستائیس میں خانبہ کی بیجے کے بعد اس کو گاجی کی اپادی دی گئی تھی ٹھیک ہے یہ اپادیاں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہ دھیان میں رکھنی ہے آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس راج بیشیک راج بیشیک کب ہوتا ہے سر ہنجی چودہ سو چورانبے میں اس کا راج بیشیک ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے کابل تو دیکھو اس کے پتا جی کہاں تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جنم کہاں پہ ہوا افغانستان میں ہوا فرگنا میں ہوا تو وہاں کے ہی ان کو راجہ بنایا گیا یا شاشک بنایا گیا چودہ سو چورانبے میں پھر پندرہ سو چار میں انہوں نے کابل پر بیجے کا یعنی بیجے پراپت کی کابل پر انہوں نے آکرمن کیا کابل نام جو ہے افغانستان میں آپ نے سنا ہوگا افغان کی رازدانی جو ہے کابل تو دیکھو وہاں پہ انہوں نے ادھکار کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پندرہ سو سات میں انہوں نے مرجا کی اپادی تیاغ دی تو اس لیے ان کو جب انہوں نے کابل پر ادھکار کیا تھا تو ان کو مرجا کی اپادی بھی ملی تھی لیکن مرجا کی اپادی انہوں نے تیاغ دی اور پادشاہ تب ان کو پادشاہ کی اپادی جو ہے وہ ملی آگے دیکھو پندرہ سو انیس میں بھارت پر پہلا آکرمن کیا تھا بابر نے تو یہ امپورٹنٹ رہے گا جس کو کی بجورہ ابن بہرہ کا یودھ بولتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ٹرم ہے بجورہ ابن بہرہ کا یودھ کے سسنبندیت ہے بابر کے سسنبندیت ہے اس میں توف کانے توف جو ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا توف اس طرح سے توفیں ہوتی ہیں ان کا پریوگ پہلی بار کب کیا کہاں پہ کیا گیا تھا تو سب سے پہلی بار ان کا پریوگ کیا گیا تھا یہ جو ہے ہمارا بجورہ ابن بہرہ کا یودھ لیکن اس کو اتنا تبجھو نہیں دی جاتی ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ 21 اپریل 1526 میں پانی پت کا پرتھمیود ہوتا ہے کس کا پانی پت کا پرتھمیود ہوتا ہے کب ہوتا ہے 1526 اس بھی میں 21 اپریل 1526 اس بھی میں کس کس کے بیچ میں ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ بات رہتی ہے بابر شاہب ہے ایک طرف اور ایک طرف ہے ابراہیم لودی کون ہے دوسری طرف ابراہیم لودی تو آپ نے دیکھا تھا کہ دلی سلطنت میں لودی ونس جو ہے وہ چل رہا ہے اب آگیا بابر بابر کی لڑائی ہو جاتی ہے ابراہیم لودی کے ساتھ جس میں کی بابر جیت جاتا ہے اور ابراہیم لودی کی ہار ہو جاتی ہے اور اس یود کا نام ہے پانی پت کا پرثم یود بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے پندرہ سو چھبیس ایس بی میں یہ ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ مکھے روپ سے توفکانوں کا پریوگ کیا گیا تھا تو اگر آپ کے اگزام میں کوششن آئے گا کہ توفکانوں کا پہلی بار پریوگ کب کیا گیا تو پانی پت کے پرثم یود میں کس نے کیا گیا مگلوں نے کیا مگلوں میں کون تھا بابر تھا ٹھیک ہے تو یہ بات دیان میں رکھنی ہے آگے ہمارے پاس یہ دیکھو ابراہیم لوڈی اور پنجاب گورنر دولت خان لوڈی کے بیچ میں مطبید ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو گیا لڑائی ہو گئی مطبید ہو گیا ابراہیم لوڈی اور دولت خان لوڈی کے بیچ میں اسی لیے دولت خان لوڈی نے کس کو بلایا بابر کو بلایا کہ یہ آئے گا اور ابراہیم لوڈی کو ہرا دے گا جب یہ ابراہیم لوڈی کو ہرا دے گا تو میں یہاں گدی پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں پھر شاشن کروں گا لیکن ہوا کیا کہ بابر نے اس کو ہرا دیا ابراہیم لوڈی کو ٹھیک ہے بات ہو گیا لیکن پھر اس نے ہی خود وہ گدی پر بیٹھ گیا یعنی کہ شاشک بن گیا ایسا دولت خان لوڈی نے سوچا نہیں تھا تو یہی پہ انہی کے قارن کس کے قارن دولت خان لوڈی کے قارن پانی پت کا جو یود ہے یہ پندرہ سو چھبیس عیسوی میں ہوا تھا ٹھیک ہے پھر بابر کو کیا بول جاتا ہے کلندر بھی بول جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک چاندی کا سکہ دینے کے لیے اس نے سبی کو ایک ایک چاندی کا سکہ دیا تھا تو بابر کو بول جاتا ہے کلندر یہ بات تھوڑی سی دھیان میں رکھنی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ جو یود ہوا تھا پانی پت کا پرطم یود اس کے شاکشی کون تھے گرنانک دیو یعنی کہ گرنانک دیو جی جو تھے انہوں نے یہ یود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک مہتپورن بات ہمیں پتہ لگتی ہے ٹھیک ہے اب ابراہیم لودی کا یود ہوا تو یہ ابراہیم لودی مارا گیا تو بول جاتا ہے کہ دلی سلطنت کا یہ ایک مطر ایک ایسا سلطان تھا جو کی یود بھومی میں مارا گیا یعنی لڑائی کرتے کرتے مارا گیا تھا ٹھیک ہے اور اسی یود کے بعد پانی پت کے پرطم یود کے بعد دلی سلطنت کا جو ہے پتن شروع ہو جاتا ہے اور پتن شروع ہونے کے ایک ساتھ ساتھی مغل بنش کی ستھاپنا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ابراہیم لودی کوہر آکے مغل بنش کی ستھاپنا ہوتی ہے اب دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارا بابر ہے اس کے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں سے کششن دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا پانی پت کا یود پانی پت کا پرطم یود ہے نا اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس کھانبا کا یود کس کا یود کھانبا کا یود یہ کب ہوا تھا تو دیکھو پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس میں ہوا تھا ان کی پندرہ سو چھبیس کے بعد ایک سال بعد ہی پندرہ سو ستائیس میں یہ یود ہو گیا اور اس یود کو بولا کھانبا کا یود کس کس کے بیچ میں ہوا یہ ایمپورٹنٹ بات رہتی ہے اور اگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ کھانبا کا یود کس کس کے بیچ میں ہوا تھا ایک طرف تھا ہمارا بابر اور دوسری طرف تھا رانہ سنگا تو ان دونوں کی بیچ میں یہ یود ہوا جس میں کی رانہ سنگا کی ہار ہو گئی ہے اور بابر جو ہے وہ یود جیت جاتا ہے تو یہ ہے خانبہ کا یود اور اس میں بابر دوارہ بندوقوں کا پریوک کیا گیا تھا یہاں پہ بات لکھی گئی ہے بارود کا بھی پریوک کیا گیا تھا جہاد کا نعرہ لگایا تھا جہاد کا مطلب ہوتا ہے جو بھی دیکھے اس کو مار دو اس کے بعد ہے ہمارے پاس چندیری کا یود یہ بھی امپورٹنٹ یود ہے چندیری کا یود یہ کب ہوا یہ جی پندرہ سو اٹھائیسی سبھی میں ہوا تھا ٹھیک ہے اکیس جنوری پندرہ سو اٹھائیس میں یہ بھی ایک سال بعد ہو رہا ہے کس کس کے بیچ میں ہوا میدنی رائے اور بابر کے بیچ میں جس میں کی بابر پھر سے جیت جاتا ہے اور یہ جو میدنی رائے ہے ایک ہندو راجہ وہ ہار جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکشٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہے گھاگرہ کا یود یہ بھی امپورٹنٹ یود ہے کس کا یود گھاگرہ کا یود یہ ہوتا ہے پندرہ سو اٹھائیسی سبھی میں ٹھیک کس کس کے بیچ میں ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس بابر ایک طرف بابر ہوتا ہے اور دوسری طرف تین بیقتی ہوتے ہیں ایک تو بنگال کا شاشک ہوتا ہے یہ دکھو یہاں پہ لکھا گیا ہے بنگال کا شاشک کون ہے نشرت سا اور ایک طرف افغان سینہ اور ایک محمود لودی یہ تینوں بیقتی یعنی یہ تین سینائیں جو ہیں وہ اکیلے بابر سے یود کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ بات بنتی ہے اوکے تو یہ جو یود تھا ایک ایسا یود تھا جو جل میں بھی لڑا گیا تھا ٹھیک ہے یعنی پانی میں بھی لڑا گیا اور جمین پر بھی لڑا گیا پانی میں بھی لڑا گیا اور جمین پر بھی لڑا گیا تھا اس لیے بلا کہ جل ایوام تھل میں لڑا جانے والا یود تھا کون سی ندی کے کنارے ہوا یہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے گھاگرہ ندی کے کنارے اس لیے اس کا نام کیا پڑا ہے گھاگرہ کا یود ٹھیک ہے اس یود میں سب پہلی بار نابوں کا پرؤ straw کیا گیا تو نابیں آپ کو پتا ہے نابوں کا پریوک کیا گیا ٹھیک اور اس یودھ کے ساتھ یہ یودھ کون جیتا ہے یہ امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے تو بابر جو ہے وہ اس یودھ کو جیت جاتا ہے اور یہ جو تینوں سینائیں ہیں ایک ساتھ لڑ رہی ہیں وہ ہار جاتی ہے ٹھیک ہے اب پندرہ سو نتیسیس بھی آ گیا اس کے بعد آ جاتا ہے پندرہ سو تیس اور پندرہ سو تیس میں یہ جو بابر ہے اس کی مرتیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بابر کی مرتیو ہو گئے اب امپورٹنٹ کسٹن یہاں سے آ جاتا ہے کہ بابر کو دو بار دفنائے گیا تھا یعنی اس کا مقبرہ کہاں کہاں پہ ہے تو یہ بھی کسٹن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے دھان میں بات رکھنی ہے بابر کو کتنی بار دفنائے گیا دو بار دفنائے گیا دو بار دفنائے گیا پہلے کہاں پہ آگرہ میں آرام باغ میں تو یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اس کو لاہور میں دفنائے گیا تھا کابل میں دیکھو کابل میں ستیت نور افغان میں دفنائے گیا اب یہ کیا بات ہوئی بھائی اس کو دو دو بار کیوں دفنائے گیا پہلے بولا کہ جب اس کی مرتیو ہوئی تو اس کو آگرہ میں ہی دفنائے گیا اور اس جگہ کو آرام باغ کا نام دے دیا گیا لیکن اس کی انتیم اچھا تھی یا اس کی ایک اچھا تھی بابر کی کہ اس کو کہاں دفنائے جائے کابل میں دفنائے جائے اس لیے اس کے پتر ہمائیوں نے دو سال بعد اس کو کابل میں دفنائے گیا اور کابل میں کونسی جگہ پہ نور افغان نور افغان ٹھیک ہے جس کو کی باغ اے بابر بھی کہا جاتا ہے تو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے پھر سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے بابر کی آتم کتھا بابر کی آتم کتھا کو کیا بولا جاتا ہے بابر نامہ بولا جاتا ہے اور توجک اے بابری بھی کہا جاتا ہے تو یہ دونوں کی دونوں ٹرمز یاد رکھنی ہے بابر نامہ اور توجک اے بابری ٹھیک ہے اب اس کو کس نے لکھا یہ امپورٹنٹ بات آتی ہے تو یہ اس کو ان کو لکھا تھا خود بابر نے ہی لکھا تھا امپورٹنٹ بات کس نے لکھا تھا خود ہی بابر نے اس کو لکھا تھا بابر دوارہ لکھا تھا ٹھیک ہے تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے اب اس کے بعد بابر جو ہے اس کو چار باغ پگتی کا پدتی کا کیا مانا جاتا ہے جنک مانا جاتا ہے چار باغ پدتی کا جنک بابر کو مانا جاتا ہے اب یہ چار باغ پدتی کیا ہے تو دیکھو چار باغ ہوتے ہیں جس طرح سے یہ آپ کو دکھ رہا ہے چتر تھوڑا سا تو اس میں کیا ہے ون ٹو تھری فور کر کے لکھا گیا ہے تو ون کیا ہے یہاں پہ بھی ایک باغ ہوگا بگیچہ ہوگا دو دو پہ بھی باغ بگیچہ ہوگا تین پہ بھی ایک بگیچہ ہوگا اور چار پہ بھی بگیچہ ہوگا یا باغ ہوگا اور بیچ میں جو یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ سڑک ہوگی کیا ہوگا یہ سڑک ہوگی اور بیچ میں ایک فہارہ لگا ہوگا یا پانی کا طلاب ہو سکتا ہے تو اس کو بولیں گے چار باغ پدتی ان کی چاروں طرف کیا ہیں باغ ہیں اور بیچ میں راستہ ہے تو اس پرنالی کا اس پدتی کا جنک بولا جاتا ہے کس کو بابر کو بولا جاتا ہے آگے دیکھو آگے ہمارے پاس کیا ہے آگے آ جاتے ہیں ہیمائیوں بھائی صاحب کون ہے یہ یہ تو بھائی ہیمائیوں ہے ہیمائیوں کس کا پتر ہے یہ بابر کا پتر ہے اور یہ کب کب سے کب تک شاشن کر رہا ہے پندرہ سو تیس سے شاشن شروع کرتا ہے اور پندرہ سو چھپن تک شاشن کرتا ہے لیکن یہ دو طرح سے شاشن کرتا ہے ایک تو پندرہ سو تیس سے لے کے پندرہ سو چالیس تک شاشن کرتا ہے اور اس کے بعد کیبل ایک سال شاشن کرتا ہے پندرہ سو پچپن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ دو سال کس طرح اب باقی کے جو بیچ کے پندرہ سال بچے یہ کیا ہو گیا اس کو یہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ بھی دیکھیں گے ہم ہمائیوں پندرہ سو تیس سے لے کے پندرہ سو چھپن تک شاشن کرتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے کر لیا اس نے شاشن پھر اس کا ارث کیا ہوتا ہے اس کے نام کا میننگ کیا ہے تو اس کے نام کا میننگ ہے سو بھاگے سالی بھاگے سالی لیکن اصل میں یہ بھاگے سالی نہیں تھا ہمائیوں نام ہے ہمائیوں آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی ماتا کا نام ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے پتا ہمیں پتا ہے بابر تھے ان کے پتا اوکے اس کے بعد ہم بات کریں گے نیکسٹ کی یس یہ امپورٹنٹ ہے ہمائیوں جو ہے وہ مغل ایسا مغل شاشک تھا ٹھیک ہے جس نے گجرات پر بجے پراپت کی تھی گجرات پر بجے پراپت کا مطلب ہے گجرات سے یود لڑا تھا اور وہاں پہ جیتا تھا ہمائیوں پرطھم مغل شاشک تھا ٹھیک پھر یہاں پہ ہم آگے بات کریں گے امپورٹنٹ جو ہے یس اب یہ شیر خان ایک بیکتی آ جاتا ہے شیر خان جس کو بعد میں شیر ساسوری بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے شیر خان اب ہمائیوں اور شیر خان کے بیچ میں کیا ہو جاتی ہے ٹکر ہو جاتی ہے ٹکر ہو جاتی ہے یعنی لڑائی ہو جاتی ہے اور ہمائیوں جو ہے وہ شیر خان کو هرا نہیں پاتا ہے جب اس کو ہرا نہیں پاتا ہے تو یود جو ہے وہ خطناک ہوتا ہے اور سیر خان ہمائیوں کو ہرا دیتا ہے ہر بار ہرا دیتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پندرہ سوٹھتیس میں ایک یود ہوا پندرہ سو چالیس میں بھی یود ہوا اور اس یود میں ہمائیوں کو بھاگنا پڑا اور ہمائیوں جو ہے وہ بھارت چھوڑ کر بھاگ گیا کہاں بھاگ گیا افغانیستان بھاگ گیا افغان بھاگ گیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے رہنے لگا وہاں پہ ہی اس کو ایک پتر ہوا جس کا نام اکبر تھا اور پھر جب یہ جو شیر خان تھا اس کا برچسو جو ہے بھارت میں کم ہو گیا یا پھر کمجور ہو گیا کمجور ہو گیا تو پھر کیا کیا گیا کہ یہ پھر سے بھارت میں آ گیا کون ہیمائیوں پھر سے بھارت آ گیا تو آئی دیکھتے ہیں آپ کیا کیا لکھا گیا ہے پندرہ سو اٹھتیس چنار آکرمن کے سمئے شیر خان نے بھاگ کر اپنے پریبار سنگ روحیتس گھڑ کلے میں شرن لی تھی اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے شیر خان کی بات ہو رہی ہے اور ہیمائیوں نے بنگال کی رازدھانی گور پر آدھکار کر لیا اتنی بات ہو گئی پھر اس نے آٹھ مہینے یہاں پہ کیا کیا موج مستی کی اپنا ناچا گایا مست رہا ایک دم بس بات قدم اور اسی آٹھ مہینے کے بیچ میں یہ جو شیر خان تھا یہ اپنی رنیتی بنا رہا تھا کہ میں کیسے ہمائیوں کو ہراؤں ہے نا تو اسی بیچ ایک ہندال ہندال کون تھا اس کا ہی بھائی تھا یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہ لیکھو ہندال ہندال اس کا بھائی تھا کس کا بھائی تھا یہ ہمائیوں کا بھائی تھا تو یہ ہندال آ جاتا ہے اور خود کو آگرہ پہنچ کر بادشاہ گھوشت کر دیتا ہے کہ اب میں ہی یہاں کا شاشک ہوں میں ہی یہاں پہ شاشن کروں گا اور جب یہ پتہ ہمائیوں کا لگتا ہے تو ہمائیوں کے پیروں تلے جمین کھسک جاتی ہے وہ بولتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا تو وہ آگرہ کے لیے نکل پڑتا ہے پھر راستے میں اس کو مل جاتا ہے شیر خان شیر خان اس کو گھیر لیتا ہے شیر خان جب اس کو گھیر لیتا ہے تو ہو جاتا ہے یود اور اس یود کا نام ہے چوسہ کا یود کس کا یود چوسہ کا یود امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے کس کس کے بیچ میں ہوا ہمائیوں اور سیر خان کے بیچ میں چوسہ کا یود ہوتا ہے ٹھیک اس میں ہمائیوں بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے اور گنگا ندی کو جیسے تیسے پار کر اپنی جان بچا لیتا ہے تو اس میں کون ہارا بھائی ہمائیوں ہار گیا کیوں کیونکہ وہ بھاگ گیا اکے پھر ایک بیکتی ہے جس کا نام ہے نیجام نیجام جو ہے وہ ہمائیوں کو تیر کر بچاتا ہے اور ہمائیوں کے کہنے پر پھر نیجام مانگتا ہے کہ اسے ایک دن کا بادشاہ بنایا جائے دیکھو تو ہمائیوں کو بچایا کس نے نیجام نے بچایا اب ہمائیوں جو ہے وہ ایک راجہ ہے ایک بادشاہ ہے تو وہ بولتا ہے کہ تم نے میری مدد کی یا تم نے میری جندگی کو بچایا ہے تو مانگو کہ تم کیا مانگتے ہو تو نیجام بولتا ہے کہ مجھے ایک دن کا بادشاہ بنا دیا جد ٹھیک ہے تو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے پھر جب بعد میں ہمائیوں گدی پر بیٹھتا ہے یا اس کے ہاتھ میں شاشن آتا ہے تو وہ اس بی Ganz یعنی کہ نجام کو ایک دن کا بادشاہ بناتا ہے تو question یہ پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ نجام کو ایک دن کا بادشاہ کس نے بنایا تو آپ کا انصر ہوگا ہمائیوں نے یا پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ ہمائیوں نے کس کو ایک دن کا بادشاہ بنایا تو آپ بولو گے نجام کو ٹھیک ہے تو یہ سی چوسہ کے ید میں بات ہو رہی ہے چوسہ کا ید کب ہوا پندرہ سو انتالیسیز میں ہوا بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اگزام میں پوچھا جاتا ہے چوسہ کا ید کس کس کے بیچ میں ہوا تو یہ بھائی صاحب ہیں ہمارے ہمائیوں بھائی صاحب ہیں اور دوسری طرف ہے شیر کھا بھائی صاحب یہ تو ان دونوں کے بیچ میں یہ ید ہوا جس میں کی شیر کھا جو ہے وہ جیت جاتا ہے جبکہ ہمائیوں بھائی صاحب جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمائیوں کے ساتھ ہزار سینک مار گئے ٹھیک ہے جان بچانے کے لیے گنگا ندی میں کود گیا ٹھیک ہے گنگا ندی میں کود گیا وہ تو اس کو نجام نے بچایا اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ پندرہ سو پچپن اس بھی میں اور اب یہ چوسہ کے ید کب ہوا پندرہ سو انتالیس میں یہ امپورٹنٹ بات یاد رکھ لی ہے کہ پندرہ سو پچپن اس بھی میں ہمائیوں نے نجام کو نجام کو ایک دن کا راجہ بنایا تھا یا بادشاہ بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس نے نجام نے کیا کیا تھا چمڑے کے سکے چلائے تھے کس کے سکے چلائے تھے چمڑے کے سکے چلائے تھے ٹھیک ہے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جب شیر خان جو ہے وہ جیت جاتا ہے اس نے چوسہ کا ید جیت لیا تو سوری کی اپادی دھارن کی کس کی اپادی دھارن کی سوری کی اپادی دھارن کی اس لیے اس کو کیا بول جاتا ہے اس کو بول جاتا ہے شیر شاہ سوری پہلے اس کا نام کیا تھا شیر خان نام تھا ٹھیک اور جب یہ اس نے چوسہ کا یود جیتا یا پھر ہم بلیں گے ہمائیوں ہمائیوں کو ہرا دیا تو اس کو سوری کی اپادی دی گئی یا اس نے سوری کی اپادی دھارن کی تو اس کا پھر نام کیا ہو گیا شیر شاہ سوری اس کا نام پڑ گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور یود ہوتا ہے پندرہ سو چالیس میں ہوتا ہے پندرہ سو چالیس اس بھی میں جس کو کہ ہم کنوج کا یود یا پھر بلگرام کا یود بھی بولتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور کس کے بیچ میں ہوتا ہے شیر ساہ سوری یہی شیر خان اور ہمائیوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس میں انتیم روپ سے یا پوری طرح سے ہمائیوں جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور شیر ساہ سوری جو ہے پھر بادسہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہمائیوں ہار گیا بھاگ گیا افغان چلا گیا اور شیر ساہ سوری جو ہے وہ بادسہ بن جاتا ہے اب یہ جو شیر ساہ سوری تھا یہ بھی افغان ہی تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمائیوں کا نرباشن کالین کی بھاگنے والا سمجھ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جو کی پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پچپن عشوی تک چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگے جو ہے ہمارے پاس ہمیدہ بانو بیگم سے اس کی شادی ہو جاتی ہے پندرہ سو اکتالیس میں ٹھیک ہے ہمیدہ بانو بیگم اور ان سے ان کو ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام پڑھتا ہے اکور ٹھیک ہے اکور پندرہ سو بیالیس میں اکور کا جنم ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی بات دھیان میں رکھنی ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اب آجاتا ہے مچھی بارہ کا یود مچھی بارہ کا یود یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب ہمائیو جو ہے وہ باپس بھارت آ رہا ہے تو یہ یود کرتا ہے پنجاب کشیطر میں جس کو ہم بولتے ہیں مچھی بارہ کا یود پندرہ سو پچپن اس بھی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمائیو برسز افغان کے بیچ میں یہ یود ہوتا ہے جبکہ افغانی کون کون تھے تاتر خان نام کا بیقتی تھا تو یہ کوششن بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ تاتر خان اور ہمائیو کے بیچ میں یود کب ہوا تھا اس میں ہمائیو جیت جاتا ہے جبکہ افغان تاتر خان بغیرہ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پندرہ سو پچپن اس بھی کی بات ہو رہی ہے یہ بھی امپورٹنٹ یود ہے سر ہند کا یود اس کو بولتے ہیں سر ہند کا یود کس کس کے بیچ میں ہوتا ہے افغان کا ایک نیتہ تھا جس کا نام تھا سکندر ساہ اور دوسری طرف تھا بیرم کون بیرم کون کون تھا یہ ہمائیو کا سینہ پتی تھا یعنی کہ ہم موٹے موٹے روپ سے بولیں تو ہمائیو اور سکندر ساہ کے بیچ میں یہ یود ہوا تھا سر ہند کا یود یہ کشیطر کہاں ہے یہ بھی پنجاب میں ہی کشیطر ہے کب ہوا تھا پندرہ سو پچپن اس بھی میں ہوا تھا یہاں پہ ہمائیو جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور سکندر ساہ کی ہار ہوتی ہے اور بھارت میں ایک بار پھر سے موگل سمراج جو ہے وہ ستھاپیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمائیو گدی پر بیٹھا پندرہ سو پچپن اس بھی میں ٹھیک ہے جی بیٹھ گیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اس کی مرتیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی مرتیو بھی ہو گئی اچھی بات ہے جی مرتیو بھی ہونی چاہیے اس کی ہو گئی مرتیو اوکے پندرہ سو پچپن اس بھی میں تو یہ پستکال یعنی کی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر اس کی مرتیو ہو گئی تو یہ کوششن پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بیقتی ہے جس کا نام ہے ہومائیو ہومائیو کی مرتیو کیسے ہوتی ہے تو یہ لائبریری کی سیڑھیوں سے گرتا ہے اور اس کی مرتیو ہو جاتی ہے تو یہ بات اپنے دیان میں رکھنی ہے اوکے اس کے بعد یہ تھوڑے سے کتھن ہے جیسے کی ہم لین پول کی بات کرتے ہیں تو لین پول بھائی صاحب کہتے ہیں یہ کون ہے ایک لیکھک ہے ایک آؤثر ہے یہ بولتا ہے ہومائیو کا ارث بھاگے سالی ہوتا ہے پرنتو وہ بہت ہی بھاگے سالی تھا جیبن بر ٹھوکریں کھاتا رہا کر اس کی مرتیو ہوئے جو تسی میں اتدک بسواس رکھتا تھا تو تھا ساتوں دن الگ الگ بستر پہنتا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو دین پناہ نگر ہے جہاں پہ اس کی مرتیو ہوئی ہے اس کی ستھاپنا بھی کس نے کری تھی ہومائیو نے ہی کری ٹھیک اب تھوڑا سا جاتے ہیں ہومائیو کے بارے میں جان لیں ہومائیو کا مقورہ کہاں ہے بھائی ڈلی میں ہے کس نے بنایا تھا بھائی اکبر نے بنایا تھا اور اس کو اکبر دوارہ بنائی گئی پرثم امارت کہا جاتا ہے امپورٹنٹ بات ہے اس کا نرمان کس نے کرا اکبر کی سو تعلیمہ ہاجی بیگا بیگم دوارہ کس نے کیا ہاجی بیگا بیگم نے ہومائیو کے مقورے کا نرمان کیا اور اس کا باستوکار کون تھا مرجا میرک گیاس یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا لیکن یہ امپورٹنٹ دوہرے گمبد کا پریوگ پہلی بار کیا تھا دوہرے گمبد کا پریوگ تو گمبد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے جو مندروں کے اوپر یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ اس طرح سے اس طرح سے اس کو بلتے ہیں گمبد تو اس کے مقبرے میں دو گمبد لگائے گئے تھے میرا آپ سے یہ کوششن ہے گمبد کا جو گمبد شیلی کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو ہم نے یہ بات پڑھا ہے گمبد شیلی کا جنک کسے کہا جاتا ہے یہ کوششن آپ کے لئے ہے تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دوہرے گمبد کا پریوگ پہلی بار کیا تھا کس کے مقبرے میں ہمائیو کے مقبرے میں کہا ہے اس کا مقبرہ اس کا مقبرہ تو دلی میں ہے اور اس کو تاج محل کا پورب گامی کہا جاتا ہے یعنی تاج محل سے پہلے سب سے سندر یا سب سے اچھی جو امارت تھی وہ ہمائیوں کا مقبرہ تھا اور اسی کو دیکھ کر تاج محل کا نرمان بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات اپنے دیان میں بات رکھ لی ہے آگے شیر سہ سوری کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اب بیسے تو ہم نے پڑھ لیا اندرہ سو چالی سے پنتالیس تک اس کا شاشن رہا تھا ٹھیک ہے اس کا بچپن کا نام فرید تھا تو یہ کوششن پوچھا جاتا ہے شیر سہ سوری کے بچپن کا نام بچپن کا نام کیا تھا اس کا نام تھا فرید فرید ٹھیک ہے پہلے بھی پوچھا گیا ہے اور اس کے آنے کی سمبابنا بھی بہت جادہ ہے ٹھیک ہے بچپن کا نام فرید تھا شیر خان کی اپادی فرید کو دی تھی کس نے دی تھی باہر خان تھا کوئی بکتی اس کے بعد امپورٹنٹ کیا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مقبرہ یہ دیکھو اس کا مقبرہ کہاں ہے ساسا رام میں ہے ساسا رام کہاں پہ ہے بیہار میں ہے تو یہ کوششن بھی پہلے پوچھا گیا ہے اور امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اوکی پھر یہ جو ہے شیر شاہ سوری پہلے اس کو سیر خان بولا جاتا تھا پھر اس نے سوری کی اپادی دارن کی اس لئے اس کو سیر سا سوری بلایا جاتا تھا ٹھیک ہے پھر ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں لکھی گئی ہے مالک محمد جائسی نے پدمابت پدمابت گرنط کی رچنا کی تھی تو پدمابت آپ نے مووی اگر دیکھی ہوگی تو کس کے ادھار پر ہے پدمابت گرنط کے ادھار پر ہے ٹھیک ہے تو یہ نام ہے مالک محمد جائسی اس کے دوارہ پدمابت گرنط کی رچنا کری تھی ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے ہمارا ہمائیو تو ہم نے بابر اور ہمائیو کے بارے میں دیکھ لیا اور نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے کس کے بارے میں اکبر کے بارے میں بات کریں گے